اسلام علیکم سٹڈرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹڈرنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہم سب اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن اپنی زندگی گزارتے وقت ہم کافی زیادہ چیزوں کو نوٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سے کام ہے جو ہمیں لازمی کرنے چاہیے اور ایسے کون سے کام ہے جن سے ریلیٹڈ ہمیں زیادہ وقت اپنا زائع نہیں کرنا چاہیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس میں آپ نے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں نہ کرنا ہے ایسا کیوں کرنا ہے کیونکہ آپ زندگی میں آگے بڑھتے وقت ہمیشہ آپ کی بہت ساری رکاوٹے آتی ہیں ان رکاوٹوں میں ہماری کچھ اپنی خواہشات کی بھی یا ہماری کچھ اپنی آدات کی بھی رکاوٹے ہوتی ہیں تو آپ نے ان سب کو چینج کیسے کرنا ہے ہم اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتائیں گے تو چلیئے بینا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ڈسکیشن کے جانب نمبر وان سی نو ٹو شورٹ کرٹس یعنی آپ نے کبھی بھی زندگی میں شورٹ کرٹس نہیں لینے ہر چیز سے ریلیٹڈ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز سے ریلیٹڈ ایک ٹائم مقرر ہے اگر آپ نے زمین میں ایک بیچ ڈالا ہے تو اس بیچ سے کل ہی آپ کے آگے پودا نہیں اگائے گا اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا اس بیچ میں سے پہلے جڑے پھوٹیں گی پھر جڑے پھوٹنے کے بعد وہ آرام سے آرام سے بہر آنے لگے گا وہ اچانک پودا بہر نکل کر درخت نہیں بن جائے گا تو آپ یہ بات زندگی میں بھی یاد رکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے آپ نے جو کام کرنا ہے محنت اور لگن سے کرنا ہے وہ جلدی کام ہو جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ نے اپنے اندر بہت ساری برداشت اور صبر لازمی رکھنا ہے نمبر ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے اندر جلدی یا پھرتی نہیں لے کر آنی کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں کوئی ڈیسیجن لینا ہے آپ نے تو آپ نے بس اس کو فورا کر دیا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے یہ والا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا لیے اس بزنس کو کھول کر بیٹھ گئے بغیر اس بزنس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی پلان کیا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی آپ کو نیڈ ہے آپ نے کن کن چیزوں سے ریلیٹڈ اس میں احتیاط کرنی ہے آپ کو کون کون سی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں ان سب پلانس کو بنائے بغیر اگر آپ اچانک سے فوراں سے اپنا کام کر دیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی لیے آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ پرتیلہ پن جو آپ کا جلد بازی ہے آپ نے اس کو کبھی بھی ہوا نہیں دینی آپ نے کبھی بھی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے نا کہ جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے تو کبھی بھی کسی بات سے ریلیٹڈ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی کیونکہ جلد بازی میں ہم اکثر غلط فیصلے ہی لیتے ہیں تو اسی لیے آپ نے اس بات سے بچنا ہے اور کبھی بھی اپنی زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے کوئی فکس نہیں لینے نمبر تھری سی نو ٹو بلیمنگ آدھرز ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل ہے اور کچھ نہ کچھ لاحاصل ہی ہے یہ بات انسانی فطرت ہے کہ جو چیز ہماری زندگی میں لاحاصل ہے ہم ہمیشہ اسے ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور وہی ہماری زندگی کی سکسس سٹوری بھی بن جاتی ہے تو اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے پچھلے کاموں سے ریلیٹڈ کسی کو بلیم نہیں کرنا کسی پر آپ نے الزام نہیں لگانا کہ اگر اس نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا یا تو میں یہ کام کر لیتی آپ نے اس طریقے سے کام نہیں کرنا آپ نے اپنے کسی کام سے ریلیٹڈ کبھی بھی دوسروں کو الزام نہیں دینا آپ اپنے کام کے خود ذمہ دار ہیں آپ اپنے جو کام کرتے ہیں جو جو آپ اپنا کام کرتے ہیں جو بولتے ہیں آپ ان سب چیزوں کے خود ذمہ دار ہیں آپ نے اس سے ریلیٹڈ کبھی بھی کسی پر الزام نہیں دینا اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس بات پہ تو آپ نے لازمی عمل کرنا ہے نمبر فور سی نو ٹو ایل ڈو ٹومورو تو شرنز یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ نے کوئی فکسس نہیں کرنی یعنی آپ نے پھرتیری نہیں دکھانی تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اگر آپ نے جلد بازی نہیں کرنی تو آپ بہت ہی آرام سے کرنے لگ گئے ہیں کہ فور ایجامپل آج کا کام آپ نے کل پہ چھوڑ دیا ہے یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ نے جلد بازی نہیں کرنی کسی کام سے ریلیٹڈ لیکن آپ نے اسی وقت بیٹھ کر اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو الائن ضرور کرنا ہے کہ کون سی چیز پہلے ضروری ہے کون سی چیز کرنے سے کیا ہو جائے گا اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کون کون سے فائدے مل سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے الائن کرنا ہے اور اس الائنمنٹ کے لیے بھی آپ کو بیٹھنا ہی ہوگا اور وہ کل پرسوں یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے نہیں ہے وہ آج ہے اور اسی وقت ہے آپ جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے اسی وقت بیٹھ کر کرنا ہے آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا لیکن آپ نے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے نمبر فائف سی نو ٹو ایکسکیوزز سندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہیں دینے ایکسکیوزز سے مراد کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آج بہت گرمی ہے تو آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے آج ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں ہم انشاءاللہ کل سے کام کریں گے یا ایسی بات ہو کہ میں تو یہ کام کرنے والی تھی لیکن پھر گھر میں مہمان آ گئے یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا میں تو یہ کام کرنے والی تھی لیکن پھر اچانک سے لائٹ چلی گئی آپ نے کسی بات سے ریلیٹڈ اپنی اتنے سارے ایکسکیوزز کو الائن نہیں کرنا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایکسکیوزز کو جگہ نہیں دینی کیونکہ جہاں ایکسکیوزز آنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں کام اور پروڈکٹیوٹی سکسس سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ ایکسکیوزز اپنی جگہ بہت اچھے سے بنا لیتے ہیں اور آپ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے سٹوڈنٹس آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی بہانہ نہیں بنانا ان بہانوں سے ہمیشہ بچنا ہے آپ نے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ لیا ہوگا اور اپنے اندر ایک عظم بنا لیا ہوگا کہ آپ نے بھی زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ان پانچوں چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے آپ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنے اور ان کام کے لئے آپ نے ہمیشہ نو کہنا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی یا میں ایسا نہیں کروں گا اور یہ آپ نے کس سے کہنا ہے یہ آپ نے خود سے کہنا ہے کیونکہ آپ ہی اپنی زندگی کے لئے موٹیویشن ہے اور آپ نے ہی آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے اڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مسال پاکستان کی چونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے موسیقی